السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ حکومت جانے کے بعد جی نون لیگ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بڑے پڑے کی اطلاعات آ رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے کے پی کے سے تیس کے قریب استیفے آ چکے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیا کے پی کے کی نگران حکومت ختم ہونے جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے خان کے لیے جی ایک بڑی خوش خبری ہے بلکہ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے حکومت جا چکی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن حکومت چلی جائے گی اس کے اگلے دن چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے دیواروں کو ٹکریں نہیں ماری جاتی یہ میں اکثر کہتا ہوں وہ آ رہا ہوں کہ دیواروں کو ٹکریں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مکررہ اور خاص طور پر مناسب وقت پر ہی اور ٹائمنگ جو ہوتی ہے اس طرح کی سیچویشن کے اندر وہ بڑی میٹر کرتی ہے تو لہٰذا اب اگلے جو تیس دن ہیں یہ ہے بندیال کا وقت تو لہٰذا بندیال کا وقت شروع ہو چکا ہے کل سپریم کورٹ سے ایک بڑا سرپرائز آنے جا رہا ہے اور اب ہر روز اس امپورٹڈ بدماشیہ کے ہوش اڑیں گے اور اس وقت تمام پاکستانیوں کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کہ بندیال کوئی نئی تاریخ رکم کر کے جاتے ہیں یا جو زلت اور رسوائی اس وقت تک ان کے حصے میں آئی بھی ہے ان کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے اور پاکستان کی اس تباہی کے اندر ان کا ایک بڑا کردار ہے یہ اپریل اور نو اور دس اپریل کو عدالت کھول لینا کاسم سوری کی رولنگ والا معاملہ سائفر پر تحقیقات نہ کرنا اور الیکشن والے فیصلے پر عمل درامد نہ کروا سکنا خود پنگا لے کے خود سو موٹو لے کے اور پھر پیچھے ہٹنا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے جی ابھی ابھی کے پی کے کی حکومت جو نگران حکومت ہے کہنے کو تو نگران ہے کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نگ جی نگران حکومت ہے کے پی کے کی جو ناجائز حکومت ہے زیاد المیاد یعنی جس کی میاد ختم ہو چکی ہے اس حکومت کے تیس اسطیفے آ چکے ہیں سولہ اسطیفے پہلے آئے وزراء کے چار بعد میں آئے تو انیس سے بیس تقریباً کچھ انیس لوگ کنفرم کر رہے ہیں بولنے اس کے مطابق بیس یہ وزراء ہے جن کے اسطیفے آئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر جناب مشیر بھی ہیں اس کے اندر چار مشیر ہیں اور چھے ماونے خصوص یہ مصطافی ہو جو تو یہ ٹوٹل تیس کے قریب اسطیفے بنتی ہیں جو نگران حکومت کی جانت سے آ چکے ہیں ابھی تک اسطیفے قبول نہیں ہوئے لیکن وزیر اعلیہ حوث کے اندر ان وزراء کی الودائی ملاقات ہوئی ہے آزم خان سے اور یہ جو سی ایم ہے کے پی کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ اسطیفے آ چکے ہیں کل ہی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ تمام وزراء جن کی سیاسی وابستگی ہے یعنی جن کو حصہ دیا گیا تھا کہ یہ فلان جماعت کا یہ فلان جماعت کا دیں اور نئے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ لائے جائیں تو لہٰذا اب اس کا آغاز ہو چکا ہے تیس کے قریب جناب اس وقت اسطیفے آ چکے ہیں سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ لوں کل سپریم کورٹ ایک فیصلہ سنوانے جا رہی ہے یہ فیصلہ ہے رویو اینڈ ججمنٹ کیس کا تین رکنی بینچ ہے وہ جناب یہ انیس جون کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا انیس جون جون بھی گزر گیا جولائی بھی گزر گیا اور اب آغست ہے تو تقریباً یہ پونے دو مہینے کے بعد یہ حکومت جو ہے یہ جو سپریم کورٹ ہے اس پر فیصلہ سنوانے جا رہی ہے رویو اینڈ ججمنٹ کیس آپ کو پتا ہے ہے کیا اس کے اندر یہ ہے کہ اپیل کا حق سو موٹو نوٹس جن پر لیا گیا ہے جن پر جو ہے اپیل کا حق نہیں ہے ان کو اپیل کا حق دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کی جو نائلی ہے کیونکہ ان کو اپیل کا حق ملے گا دوبارہ ان کو ان کی سماعت ہوگی کیس کی اور اس کے بعد جو بڑے نام ہیں جہانگیر ترین اور نواز شریف وہ ہو جائیں گے اہل تو لہٰذا یہ رویو اینڈ ججمنٹ کا جو ہے بل پاس کیا گیا تھا صدر پاکستان کے پاس گیا تھا انہوں نے پھر یہ عدالت کو بجھوایا تھا کیس اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے بھی اس پر اعتراض کیا تھا اور پی ٹی آئی نے بھی پیٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ کے اندر لہٰذا جو محفوظ فیصلہ تھا نا ٹائمنگ چیک کریں جو میں نے کہا تھا یہ جائیں گے اور بندیال پھر شروع ہو جائے گا یہ کل رات کو بارہ بجے اسمبلی تعلیل ہوئی اب جناب کل کل دن بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اب اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں زمان پارک لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ سے سیکیورٹی ہٹا لی گئی عمران خان کی علیہ بشرا بی بی وہی رہائش پذیر ہیں اور اب سنگین خطرات سے دو چار ہیں آج ایک بڑا آپریشن ہویا ہے اس کی ویڈیو بھی مجھے محصول ہو چکی ہے زمان پارک لاہور سے پولیس نے ایک بڑا آپریشن کیا تمام جو رکاوٹیں تھی نا زمان پارک سیکیورٹی کے لیے بیریئر تھے دیگر چیزیں تھی وہ مختلف گاڑیاں آئیں گے کمیٹی کی وہ اٹھا کر لے گئے آہ ایک بڑی چیز ایک بڑی چیز لاہور ہائی کورٹ بار نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے یہ اعلان کیا ہے خاجہ حرس کو ایف آئی نے بلایا ہے اس سے پہلے نئی مہدر پنجستہ کو بلایا تھا لہٰذا لاہور ہائی کورٹ بار نے یہ کہا ہے کہ وکلا جناب سڑکوں پر آئیں گے وکلا سڑکوں پر آئیں گے اور وہ یہ میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیں خاجہ حرس کو ایف آئی اے نوٹس کے خلاف وکلا کا جنرل ہاؤں سے جلاس وکلا نے عدالتی چھوٹیوں کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا اور جنرل ہاؤں نے وکلا کو بھجوائے گے ایف آئی اے کے نوٹس کو واپس لینے کی حق میں راداد بھی منظور کرے وکلا کہتے ہیں یہ جو قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ جو عدالتی چھوٹیاں اگست کے مہینے میں اس کے بعد وہ سڑکوں پر آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں پھٹا خاور گھومن اینکر ہیں سال سے آٹھ بجے پروگرام کرتے ہیں اے آر وائے پر اے آر وائے اسلامباد کی بیورو چیف بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی حکومت آنے جاری ہے نگران یہ نون لیگ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی ایک تاثر تھا نا کہ اس حاق دار کو نگران وزیراعظہ بنالی تو انہوں نے کہا لہذا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں اس معاملے پر پھڑا پڑا ہوئے اور پہلے بھی میں اس پر بات کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں اس پر پھڑا مزید بڑھ جائے گا کیونکہ نون لیگ کو امید یہ تھی کہ اگلی حکومت یہ جو نگران آ رہی ہے یہ بھی ہماری ہی ایکسٹینشن ہوگی ہماری لوگ ہوں گے حاور گمن کہتے ہیں میرے پاس یہ خبر ہے کہ یہ نون لیگ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اس طرح کے پی کے سے اسٹیفے آنا شروع ہوگے وہ جن کی سیاسی وعبستگیاں تھی ان کو ہٹایا جا رہا ہے تیش کے قریب اسٹیفے آ چکے اسی طرح یہاں نون لیگ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی جس وجہ سے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ فائر جو ہیں فائرنگ شروع ہو جائے گی پھڑے جو ہیں وہ شروع ہو جائے گی شہباز شریف کہتی ہیں دھیان سے سنیے گا چیئرمین پی ٹی آئی کا امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹ ہے اور سائفر کے مندرجات لیگ کرنا جرم ہے شہباز شریف دونوں چیزوں میں تضاد ہے نمبر وان وہ کہتے ہیں کہ امریکی سازش کا بیانیہ جلی ہے جھوٹ ہے یعنی یہ بے بنیاد ہے اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ سائفر کے مندرجات لیگ کرنا جرم ہے اگر تو ہے ہی کچھ نہیں اگر تو ہے ہی جھوٹ اگر تو امریکہ نے سازش نہیں کی تو پھر سائفر کا تو وجود ہی نہیں ہے اور اگر وجود ہی نہیں ہے آپ کے مطابق تو پھر جرم کیسا اور سب سے پہلے تو سائفر لیگ کہاں لکھا ہے کہ امران خان نے لیگ کیا ہے یعنی یہ تو کہیں سے ثابق نہیں ہوا کہ امران خان نے لیگ کیا ہے بلکہ وہ تو بار بار ریان گریم صاحب ہے وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں فوجیوں سے ملے آئے ہمیں فوجی ذرائع نے یہ سب کچھ جو ہے وہ دیا ہے بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہیں الیکشن کمیشن نگران سیٹ اپ آنے تک وفاقی سطح پر پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر پبندی لگا دیا ہے علم میں آیا ہے کہ بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی منصوبہ بندی ہے ایسی پی کیا سیکٹری اسٹیبلیشنڈ وینٹو خاتھ الیکشن کمیشن دیکھیں نظریں یوں یوں نظریں آج میں پریس کلاب میں تھا نیشنل پریس کلاب اسامباد مریم اورنگزیب کی یہاں پہ وہ صحافیوں کو جو یہ بل منظور کیا گیا پیمرہ ترمیمی تو اس سلسل میں تقریب تھی بڑے پھول شول پھینکے گئے مریم اورنگزیب پر پی ٹی وی نے وہ پریس کانفرنس نہیں چلائی ایون وہ پھول پھینک نے ہم بھی نہیں دکھایا بھائی جان یہ جب تک اقتدار ہوتا ہے تب تک ہی مزی ہوتے اس کے بعد سب آنکھیں مول لیتے ہیں پی ٹی وی نے بھی آنکھیں مول لی اور اب الیکشن کمیشن نے بھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر پابندی لگا دی نے کہا ہمیں علم میں آیا ہے کہ یہ شہباز شریف جاتے جاتے چونکہ ابھی تک وزیراعزت شہباز شریف یہ جب تک نگران نہیں آتا تو جاتے جاتے یہ باردار ڈالنا چاہتے ہیں لہٰذا انہوں نے سیکٹ اسٹیبلشمنٹ ڈوی ان کو خط لکھ دیا ہے اور ایک اور چیز ایک اور چیز کل ہائی کورٹ کے اندر سمات ہوئی تھی یہ کیس کی عمران خان کی جیل کی تبدیلی کی حوالے سے تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جلدی سے جلدی سمات کی جائے ہماری اپیل پر کیونکہ باقی کیسز بھی ہیں ان کی اپیل جو ہے ان کی جو عمران خان کی زمانتیں ہیں وہ خارج ہو جائیں گے جس میں چیف جرسس عمر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ آسف ساری زرداری کیس میں بھی یہ بڑا واضح ہے کہ اگر جو ہے وہ بندہ جیل کے اندر ہو کسی ایک کیس کے اندر سزا ہو چکی ہو تو باقی جو کیس ہیں اس کے اندر زمانت خارج نہیں ہوتی اور اس کے اندر گرفتاری نہیں ہوتی لیکن آج توشہ خانہ کیس کا جو نیاب ہے نیاب اور آلکادر ٹرسٹ جو نیاب کے اندر ہے اس کے اندر عمران خان کی زمانتیں خارج ہوئی لہٰذا یہ ایک بڑی بڑی میں سمجھتا ہوں تضاد ہے مزشتہ روز ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈویین بینچ میں عمران خان توشہ خانہ کیس اپیل کی سماعت کے دوران ہماری طرف سے اتصاب عدالت میں زیر التواز زمانت قبل از گرفتاری کی نشاندی کی بینچ نے کہا کہ زمانت کی درخواستیں خارج نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ معاملہ آسف زرداری کیس میں تیہ پات چکا ہے زرداری کیس اور دیگر کیسز کی طرح زمانت قبل از گرفتاری کا فیصلہ میرٹ پر ازادانہ طور پر کیا جائے گا سردار لطیف خوصہ صاحب نے بھی عدالت میں بینچ کے ابزرویشنز کی توسیق کی لیکن افسوس آج اتصاب عدالت نے عمران خان کے دو قیسز میں زمانت ادم پیر بھی خارج کر دیا ہے محتحت عدالتیں عمران خان کے قیسز میں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں اور آئین سے انراف کا مظاہرہ کر رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کا اس پر دعاق تفہ ہے ویرال جی معاملات بہت زیادہ اس حکومت کے لیے خراب ہوتا جا رہے ہیں رویو اینڈ ججمنٹ جو ہے اس کا کل فیصل آئے گا اور پھر اس بدماشا کی حکومت کو پہلا سرپرائز ملے گا اور ان کو لگ پتا جائے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تاریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج ایک اور اجلاس ہوا جس کے اندر عمران خان کی جو ناغفتہ بے حالات کے اندر قید میں رکھا گیا اس پر جو ہے وہ اس پر اور خاص طور پر جیل کی منتقلی پر یہ کنسرن کا اظہار کیا گیا بہرحال جی اب امپورٹڈ بدماشا کا برا وقت شروع ہو چکے بہت برا وقت ابھی میں پاکستان